یہاں تک سورہ بقرہ کی 35 رکو پورے ہوئے ہیں اور اب سورہ بقرہ کے 36 رکو سے یعنی آیت نمبر 261 سے آیت نمبر 283 تک اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے مالی معاملات سے متعلق کچھ احکام بیان فرمائے ہیں اور ان میں سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں مال خرچ کرنے اللہ تعالی کی رضا کے لئے مال خرچ کرنے کے فضائل کا بھی بیان ہے اور اس کی قبولیت کی شرائط کا بھی بیان ہے جیسا کہ پہلے بھی آیت القرصی سے پہلے جو حکم دیا گیا تھا وہ بھی انفاق کا تھا کہ اللہ تعالی کے راستے میں خرچ کرو اور اللہ تعالی کی رضا مندی کے لئے خرچ کرو اب اسی انفاق کی تفصیلات بیان ہو رہی ہیں اور اس میں اس کے فضائل کا بھی بیان ہے اور ساتھ ساتھ اس کی قبولیت کی شرائط کا بھی بیان ہے اس کے بعد پر آخر میں انفاق کی جو زد ہے یعنی سود اس کا بیان تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل اللہ کمثل حبت انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئت حبت واللہ يضاعف لمن يشاء واللہ واسع علیم الَّذین ينفقون اموالهم في سبيل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذن لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خیر من صدقة يتبعها اذا واللہ غني حليم یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذا كالذی ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن باللہ واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه طراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا واللہ لا يهدي القوم الكافرین ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة بربوة اصابها وابل فآتت اكلها ضعفین فان لم يصبها وابل فطل واللہ بما تعملون بصير ایود احدكم ان تكون له جنة من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ السَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ وَعَفَا فَأَصَابَهَا اِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال خرش کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ سات بالیں اگائے ہر بال میں سو دانے ہوں اور اللہ جس کے لئے چاہتا ہے کئی گناہ اضافہ کر دیتا ہے اللہ بہت وسط والا بڑے علم والا ہے جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرش کرتے ہیں پھر خرش کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے نہ ان کو کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ کوئی غم پہنچے گا بھلی بات کہہ دینا اور درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد کوئی تکلیف پہنچائی جائے اور اللہ بڑا بینیاز بہت بردوار ہے اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اس شخص کی طرح ضائع مت کرو جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لئے خرش کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا چنانچہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چکنی چٹان پر مٹی جمع ہو پھر اس پر زور کی بارش پڑے اور اس مٹی کو بہا کر چٹان کو دوبارہ چکنہ بنا چھوڑ دیں ایسے لوگوں نے جو کمائی کی ہوتی ہے وہ ذرا بھی ان کے ہاتھ نہیں لگتی اور اللہ ایسے کافروں کو ہدایت تک نہیں پہنچا تھا اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے لئے اور اپنے آپ میں پختگی پیدا کرنے کے لئے خرش کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک باغ کسی ٹیلے پر واقع ہو اس پر زور کی بارش پرسے تو وہ دگنا پھل لے کر آئے اور اگر اس پر زور کی بارش نہ بھی برسے تو ہلکی پھوار بھی اس کے لئے کافی ہے اور تم جو عمل بھی کرتے ہو اللہ اسے خوب اچھی طرح دیکھتا ہے کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کا خجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور اس کو اس باغ میں اور بھی ہر طرح کے پھل حاصل ہوں اور بڑھاپے نے اسے آ پکڑا ہو اس کے بچے ابھی کمزور ہوں اتنے میں ایک آگ سے بھرا بگولا آ کر اس کو اپنی زد میں لے لے اور پورا باغ جل کر رہ جائے اسی طرح اللہ تمہارے لئے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو ان آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر نے کاموں میں مال خرچ کرنے کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں اور دوسری طرف یہ بھی بتایا ہے کہ ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لئے کیا شرائط ہیں تو پہلے تو یہ فرمایا کہ جب کوئی شخص کوئی مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے جس کے اندر ساری بھلائی کے کام آگئے کسی غریب کی مدد کر دینا یتیموں بیواؤں کی مدد کر دینا یا کسی مسکین کو کھانا کھلا دینا یا کوئی ایسی صدقہ جاریہ پیدا کر دینا کہ جس کے نتیجے میں لوگوں کو فائدہ حاصل ہو کوئی مسجد بنا دینا کوئی شباہ کھانا بنا دینا کوئی قوان لوگوں کے لئے کھوٹ دینا کوئی ایسا انسان کر دینا جسے لوگ مستقل طور پر پانی حاصل کرتے رہے ہیں وغیرہ وغیرہ جتنے بھی بھلائی کے کام ہیں ان سب میں اگر اللہ تعالی کی رضا مقصود ہو تو وہ انفاق فی سبیل اللہ میں داخل ہیں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے میں داخل ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک دانہ سات بالیں اگائے اور ہر بال میں سو دانے ہوں یعنی مثال یہ دی ہے کہ جیسے ایک کاشکار اگر زمین میں دانہ ڈالتا ہے ایک دانہ ڈالا تو دانہ تو ایک ہی ڈالا تھا لیکن جب اس کی اللہ تعالیٰ نے پرورش فرمائی تو اس کے نتیجے میں اس سے پودے نکلیں پودے پیدا ہوئے اور پودے کندم کے پودے اس میں سات بالیں ہیں یعنی سات خوشے ہیں اور ہر بال میں یعنی ہر خوشے میں سو دانے ہیں تو اس طرح تھا تو ایک دانہ لیکن اس نے سات سو دانے پیدا کر دی تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھی اگر کوئی شخص ایک روپیہ خرش کرتا ہے تو اس کا ثواب سات سو گناہ زیادہ ہوتا ہے تو فرمایا مثال ان لوگوں کی جو کہ اپنے مال کو خرش کرتے ہیں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں کمسلی حبتن ایک ایسے دانے کی مثال ہے جیسے کہ انبتت سبع سنابل جس نے کے سات بالیں اگائیں فی کلی سنبولتن ہر بال میں یعنی ہر خوشے میں مئت و حبہ سو دانے ہیں واللہ یضاعف لیمئیشہ اور اللہ تعالیٰ جس کے لئے چاہتا ہے سواب میں کئی گناہ اضافہ کر دیتا ہے یعنی شاید اشارہ اس طرف ہے کہ یہ سات سو گناہ سواب ملنا یعنی ایک روپیہ خرچ کیا تو اس کا سات سو گناہ سواب ملنا یہ تو ایک معمول کی بات ہے لیکن اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو جس کے لئے چاہے اس سے کئی گناہ اضافہ بھی کر سکتا ہے واللہ وآسوالعلیم اللہ تعالیٰ بہت وسط والا بڑے علم والا ہے چونکہ وسط والا ہے اس لئے اس کو دو گناہ چار گناہ چھ گناہ دس گناہ سات سو گناہ ہزار گناہ کرنے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی اور چونکہ وہ علم رکھتا ہے کہ کس کا مال کتنی اخلاص کے ساتھ کس اجن آداب کے ساتھ خرچ ہوا ہے تو اسی حساب سے اللہ تعالیٰ اس کو عجر بھی عطا فرماتا ہے پھر آگے یہ فرمایا ہے کہ کیا کیا شرائط ہیں اس صدقے کے یا اس انفاق کے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہونے کی کیا شرائط ہیں تو قرآن کریم نے جو پہلے مثال دی ہے گندم کے دانے کی اس سے کچھ شرائط اس سے بھی نکل رہی ہے اور اس کی تفصیل حضرت مارنہ مصرح و مشفی صاحب ربطاللہ علیہ نے معروف القرآن میں اس طرح بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دانے گندم کی مثال کی صورت میں جو بیان فرمایا ہے اس میں اس طرح اشارہ ہے کہ جس طرح کاشکار ایک گندم کے دانے سے سات سو دانے اسی وقت حاصل کر سکتا ہے جبکہ یہ دانہ امدہ ہو خراب نہ ہو اور دانہ ڈالنے والا کاشکار بھی کاشکاری کے فن سے بورا واقع ہو اور جس زمین میں ڈالیں وہ بھی امدہ زمین ہو کیونکہ ان میں سے اگر ایک چیز بھی کم ہو گئی تو یا یہ دانہ ضائع ہو جائے گا ایک دانہ بھی نہ نکلے گا یا پھر ایسا ابار آور نہ ہوگا کہ ایک دانے سے سات سو دانے بن جائیں اسی طرح عام نیک کاموں اور خاص طور سے انفاق فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مقبولیت اور اس پر زیادہ عجر ملنا اس کے لئے بھی یہی تین شرطیں ہیں چنانچہ ایک شرط یہ ہے کہ جو مال اللہ کے راہ میں خرچ کریں وہ پاک اور حلال ہو کیونکہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک اور حلال مال کے سوا کسی چیز کو قبول نہیں فرماتے تو حلال ہونا ایسا جسے اگر حرام مال صدقہ کر رہا ہے تو حرام مال کو صدقہ کرنے سے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ یہ خراب بیج زمین میں بہویا جب خراب بیج خراب ہے تو وہ کیا اگائے گا تو اسی طریقے حرام مال سے صدقہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ خراب بیج ڈال دینا اس سے کوئی فیدہ نہیں البتہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حرام مال کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں ایک حرام مال وہ ہے کہ جس کا جو حقیقت میں کسی اور آدمی کا حق تھا اور آدمی نے وہ حق دبا رکھا ہے اور وہ آدمی معلوم ہے جس کا حق دبایا گیا ہے تو جب تک اس کو حق واپس نہ پہنچائے اس وقت تک اس کے لیے یہ مال حرام ہے اب اگر اس سے صدقہ بھی کرے گا تو کوئی صواب نہیں ادنا صواب نہیں بلکہ گلتا گناہ ہے کیونکہ جس کو پہنچانا چاہیے تھا اس کو نہیں پہنچایا اور ایک صدقہ کرنا شروع کر دیا تو گلتا گناہ ہوگا بجائے صواب ملنے کے دوسرے قسم مال حرام کی وہ ہوتی ہے کہ وہ ہے تو حرام طریقے سے حاصل کیا ہوا لیکن جو اس کا اصل حقدار ہے وہ معلوم نہیں یا اس تک پہنچانا ممکن نہیں تو ایسے مال کو شریعت نے حکم یہ دیا ہے کہ ایسے مال کو صدقہ کر دینا چاہیے لیکن صدقہ بغیر نیت صواب کے یعنی ایک تو حلال مال کے صدقے کا جو صواب ہوتا ہے اس صواب کی نیت کر کے نہیں کرنا بلکہ یہ مال حرام میرے پاس آگیا ہے ایک نجاست آگئی ہے گندگی آگئی ہے اس گندگی نجاست سے اپنی جان چھوڑانے کے لیے اس کو میں صدقہ کرتا ہوں تو یہ صدقہ جائز ہے اور چونکہ اس میں اللہ تعالی کی اطاعت کی گئی ہے اللہ تعالی کی حکم کی بنا پر خود خرچ کرنے کے بجائے اللہ تعالی کی حکم کی اطاعت میں اس کو دوسرے کو دے دیا گیا ہے تو اس اطاعت کا ثواب ملنا بھی کچھ بائید نہیں اللہ تعالی کی رحمت سے کہ اگر فرد کرو وہ شخص بسند سود کی رقم ہے اور جس سے سود لیا گیا اس تک پہنچانا ممکن نہیں ہے تو اب یہ جو سود کی رقم آگئی ہے اس کو ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ بچائے انسان خوابی کے ختم کر دے ظاہرہ وہ حرام ہوگا گناہ ہوگا اور ایسا ہوگا جیسے آگ کی انگارے کھا رہا ہے لیکن اگر وہ شخص چاہتا ہے کہ میں اسے اپنی جان چھڑاؤں تو کسی غریب کو صدقہ کر دے جو غریب کو صدقہ کرے گا تو اس سے اپنی جان چھوٹ گئی اب یہ غریب کو صدقہ کرنا ظاہر بات ہے کہ کیونکہ گناہ سے بچنے کے لئے تو اس لئے اطاعت خداوندی کا اس پر ثواب ملنے کی توقع رکھنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہاں صدقہ کے ثواب نہیں ملے اور جس شخص کو دیا دیا ہے صدقہ وہ غریب آدمی ہے اس کے لئے حلال ہے حلال کو صدقہ کیا تو غریب کے لئے اس کا لینا بھی جائز اور اس کا کھانا بھی جائز اور اس کے مکمل طور سے حلال طیب ہے اس میں کوئی پریشانی لائق نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور در حقیقت یہ جو صدقہ ہو رہا ہے یہ اس مال کے اصل مالک کی طرف سے ہو رہا ہے اصل مالک جس کا وہ حق تھا اس کو چونکہ نہیں پہنچائے گیا تو اس کی طرف سے یہ صدقہ ہو گیا اور انشاءاللہ اس اصل مالک کو اس کا ثواب پہنچے گا تو اب جو غریب کو مل رہا ہے تو وہ کوئی گناہ نہیں غریب کے لئے کہ اس کو لے اور استعمال کرے تو اس لئے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ صدقہ آدمی حرام مال سے نہ کرے بلکہ حلال مال سے کرے دوسرا یہ کہ خرچ کرنے والا بھی نیک نیت اور صالح ہو بد نیتی یا نام نمود کے لئے خرچ کرنے والا وہ ایسا ہے جیسے کہ کاشکار بیج تو اچھا ہے اس کے پاس زمین میں ڈالنے کے لئے لیکن اس کو کاشکاری کا فن نہیں آتا تو اس صورت میں اگر وہ بیج ڈالے گا بھی تو اس سے کچھ نکلے گا نہیں یا ایسی طریق سے ڈالے گا کہ اس سے بجائے 700 دانے نکلنے کے تھوڑی سے نکل آئے پانچ دس نکل آئے کیونکہ وہ ناواقی اور انہاری سا تیسری بات ہے کہ جس پر خرچ کرے وہ بھی صدقے کا مستحق ہو اور غلط جگہ پر خرچ نہ ہو نہ اہل پر نہ ہو وہ نظائح ہو جائے گا جیسے کہ بیج تو اچھا ہے اور کاشکار بھی ماہر ہے لیکن اگر وہ زمین کے اندر ایسی زمین میں ڈالتا ہے جو بنجر زمین ہے یعنی وہ اگانے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی ایسی شور زمین میں ڈالتا ہے تو اس سے کچھ بھی پیدا نہیں ہوگا تو اسی طرح اگر صدقہ کسی ناہل کو دے دیا جائے جو مستحق نہیں ہے اور وہ اس کو فضول اڑھا کر ختم کرے تو اس صورت میں بھی یہ ثواب حاصل نہیں ہو سکتا یہ تو اس کی مصبت قسم کی شرائط تھی آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی منفی شرائط یہ بیان فرمائی ہے کہ صدقہ کے قبول کرنے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ جس کو صدقہ کیا جا رہا ہے یا جس پر جس نیک کام میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جا رہا ہے تو اس پر اپنا احسان نہ جتائے جائے اور نہ اس کو تکلیف پہنچائی جائے اب ایک آدمی نے صدقہ تو شام اس اوپر آسان توڑتا کہ میں تمہار ساتھ یہ کیا تھا تو یہ اس کی عزت نفس کے بھی خلاف ہے اور یہ بات واقعے کی بھی خلاف ہے کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے جو مال تمہارے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے لہذا تم اس کے حقیقی مالک نہیں ہو تمہارا کوئی احسان نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تعمیر ہے جو تمہیں کرنی چاہیے تمہارا فریضہ تھا دوسری بات یہ کہ آدمی کے مال میں جو غریب لوگوں کا حق ہے قرآن کریم یہ فرماتا ہے کہ تمہارا احسان نہیں اگر تم کسی کو ذکاة دے رہے ہو یا وہ درحقیقت تمہارے مال میں ان کا حق تھا جو تم ان کو پہنچا رہے ہو ان کے مالوں میں حق ہے ایسے لوگوں کا ضرورت مند اور محروم ہو تو اس لئے تم اگر کسی کو اللہ کے راستے میں دے رہے ہو تو یہ تمہارا کوئی احسان نہیں ہے بلکہ اپنا فریضہ ہے جو ادا کر رہے ہو لہذا اس پر احسان جتانے کیا معنی تو احسان اگر جتاؤ گے تو اس سے صدقہ جو ہے اس کا ثواب جاتا رہے دوسرا یہ کہ تکلیف پہنچانے تکلیف پہنچانے کے معنی یہ ہے کہ صدقہ تو دے دیا لیکن اب اس سے بیگار لے رہے اس دباؤ میں کہ میں تمہیں سرقہ دیا تھا لہذا تم میرے کام کرو میری خدمت انجام دو یا اس کو اور کسی طرح زبان سے ہی تکلیف پہنچا رہے ہیں اس کو برا بلا کہ رہے ہیں یہ ساری باتیں ایزا کے اندر داخل ہیں تو صدقے کے ساتھ اگر احسان جتلانہ ہو اور ایزا ہو تو یہ اس صدقے کو خراب کر دیتی ہے اس کا فائدہ اور اس کا عجر حاصل نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ کے اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پھر جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے تو اس پر پیچھے لاتے ہیں کوئی احسان اس کے پیچھے نہ احسان لاتے ہیں ولا اذن اور نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں تو ایسے لوگوں قل اجر مہند ربیم وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں اور ثواب کیا ہوگا نا ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی انہیں غم پہنچے گا یہ جگہ قرآن کریم میں استعمال فرمایا کہ ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا یہ ایک عجیب غریب نعمت ہے جو جنت ہی کے لئے خاص ہے دنیا میں انسان کتنا ہی مالدار ہو صاحب اقتدار ہو صاحب منصب ہو لیکن اس کو خوف اور غم سے چھٹکارہ نہیں یعنی کبھی نہ کبھی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ پیش آ چکا ہوتا ہے جس پر غم ہوتا ہے اور خوف آئندہ کا ہوتا ہے یعنی مستقبل کا کہ آئندہ بیرسات کہیں یہ واقعہ نہ پیش آ جائے تو کوئی انسان ان دو چیزوں سے دنیا میں مستثنہ نہیں اس کو کبھی نہ کبھی نت کو یہ خصوصی دعا فرمائیں گے کہ نہ ان کو ماضی کا غم ہوگا اور نہ مستقبل کا اندیشہ ہوگا کوئی خوف ہوگا کہ ہمارے ساتھ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے یہ بتاتے خود اتنی بڑی عظیم نعمت ہے کیونکہ یہ خوف اور غم دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی دنیا کے اندر نعمتوں کی لذت کو بھی مقدر کر دیتی اگر فرض کرو کہ سارے عیش و آرام میسر ہیں لیکن دل میں ایک غم کا کانٹا چھبا ہوا ہے یا آئندہ کے لئے کوئی اندیشہ لگا ہوا ہے تو وہ اس جو نعمتیں میسر ہیں ان کی لذت مکمل طور سے حاصل نہیں ہوتا تھی اس میں جب چونکہ نہ خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا تو اب جو بھی نعمت ملے گی اس کی مکمل لذت حاصل ہوگی مکمل اس کا فائدہ حاصل ہوگا اللہ سبح رکھ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہم سب کو وعتا فرما دے پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو تم احسان جتلانے کے دل میں جربہ پیدا کر لیتے ہو یا لوگ تکلیف پہنچانے کا اس سے تو بہتر یہ ہے کہ تم صدقہ نہ دو اور کوئی بھلی بات کہہ دو ان سے تو فرمایا قول معروف و مغفرت کوئی بھلی بات کہہ دینا اور مغفرت اور درگزر کرنا یہ اس من صدقت اس صدقے سے بہتر ہے کہ یتبعوها عذا جس کے بعد کوئی تقلیف پہنچائی جائے یعنی تم نے اگر کسی غریب کو کوئی پیسے تو دیئے لیکن بعد میں اس کو ڈھانڈ ڈپٹ شروع کر دی برا برا کہنا شروع کر دیا یا کوئی اس کے ساتھ ایسی دلازاری کا کریمہ اس کو کہہ دیا یا اپنا احسان جتایا تو فرمایا کہ اس سے بہتر تو یہ تھا کہ تم اس کو کچھ نہ دیتے اور کوئی بھلی بات کہہ دیتے کہ میں اس وقت معذرت خواہ ہوں محف کر دیجئے اگر اس طرح کی بات کوئی کہہ جاتی وہ مغفرت اور درگزر کرتے یعنی اس کے اگر فرض کرو کہ وہ مانگنے میں اسرار سے کام لے رہا تھا تو ایسے میں آدمی کو غصہ آتا ہے تو اس غصے کے اوپر عمل کرنے کے بجائے درگزر سے کام لینا کہ حاجت مند بچارہ اس لئے بار بار کہہ رہا ہے تو درگزر سے کام لے کر کوئی اچھی بات کہہ دینا بجائے اس کو ڈانٹ نے ڈپٹنے جھڑک نے اس کے بجائے اس کو کوئی اچھی بات کہہ کر دینا کہ معاف کرو میرا ارادہ نہیں ہے وغیرہ اس طرح کی بات کہہ کر اس کو اگر تم واپس کر دو تو یہ بہتر ہے بریفت اس کے پیسے تو دو لیکن بعد میں اس کو احسان جدا کر تکلیف پہنچاؤ یا اور کسی تکلیف پہنچاؤ واللہ غنی حلیم اور اللہ بڑا بینیاز بہت برتبار ہے غنی اللہ تعالیٰ غنی یہ بتا رہے ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں یا اچھی بات کہنے کا حکم دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خلص کرنے کا حکم دے رہے ہیں یہ معاذ اللہ اس وجہ سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت پیش آگئی ہے ان صدقات کی واللہ غنی اللہ تعالیٰ بینیاز ہے تمہارے صدقات سے بھی تمہارے انفاق سے بھی حلیم ہے بردبار ہے کیونکہ بردبار ہے لہذا تمہاری ان حرکتوں پر ابھی فوری طور سے تمہیں سزا نہیں دے رہا جو تم بالوقات اور صدقات کو برباد کرنے کے لئے کرتے ہو لیکن آخرت میں جا کر تمہیں اپنے اچھے اور برے سارے عامال کا جواب دے ہو نہ ہو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو مزید تاقید کے ساتھ زیادہ واضح لفظوں میں مسلمانوں سے خطاب کرتے وہ فرمایا کہ اے ایمان والو لَا تُبْطِلُوا صدقاتِكُم اپنے صدقات کو باطل نہ کرو اپنے صدقات کو ضائع مت کرو بِالْمَنِّ وَالْعَضَى احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اور پھر ساتھ فرمایا قَلَّتِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِعَا النَّاس اس شخص کی طرح نہ بنو کہ جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کی وجہ سے خلط کرتا ہے یعنی یہ تیسری چیز بتا دی کہ صدقے کو باطل کرنے والی چیز جس طرح احسان جتلانا اور تکلیف پہنچانا ہے اسی طرح نام و نمود اور دکھلاوہ بھی صدقے کو باطل کرنے والی چیز تو جو شخص اللہ پر آخرت پر ایمان نہیں دکھتا وَلَا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآَخِرِ تو اس کا جو صدقہ ہے وہ محض دکھاوے کے لئے ہوتا ہے نام و نمود کے لئے ہوتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کو بجائے فائدہ پہنچنے کے بغیر سواب بجائے سواب ملنے کے الٹا اس کے لئے نقصان دے اور گناہ کا سبب بن جاتا ہے اس بات کو قرآن کریم نے بار بار جہاں ذکر فرمایا ہے تو اس کے پیش نظر ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اپنے گریوانوں میں موہ ڈال کر دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں صبح شام کی زندگی میں کتنی مقامات پر ہم نام و نمود اور دکھاوے کی وجہ سے کام کرتے ہیں خاص طور پر ایک دوسرے کو حدیعہ دینے کے سلسلے میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے سلسلے میں ایک دوسرے کی غمقاری اور حمدردی کے سلسلے میں بقصرت یہ بات دل میں آ جاتی ہے کہ اگر میں یہ کام نہ کروں گا تو میری نماشرے میں ناک کر جائیں گی بقصرت یہ بات دل میں آتی ہے کہ دوسرے نے چونکے کیا تھا تو مجھے بھی اس سے بڑھ کر کرنا چاہیے یا ورنہ میری ساکھ پر برا اثر پڑے گا لوگوں کے اندر میری شورت خراب ہوگی تو یہ سب تصورات جو ہیں دکھاوے کے اور نام نمود کے خاص طور پر تقریبات کے موقع پر جو حدیع توفیہ دیا جاتے ہیں آج کل تو اس میں یہ دکھاوہ بڑی حد تک مقصود ہوتا ہے تو اس دکھاوے کی وجہ سے اس حدیع توفیہ کا ثواب جاتا رہتا ہے اور کچھ بائید نہیں کہ اس کے پر گناہ بھی ہوتا ہو لہذا اپنے طرز عمل کو اس طرح سوار نے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ بھی ہم کام کریں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کریں اور نام نمود و دکھاوے کی غرض سے نہ کریں پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مثال دے رہے ہیں اس شخص کی جس نے صدقہ تو کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال بھی خرچ کیا لیکن یا تو احسان جتا کر اس کو باطل کر دیا یا تکلیف پہنچا کر گائے کر دیا یا نام نمود و دکھاوے کی وجہ سے اس کا ثواب جاتا رہا تو اس کی مثال اعتار دے رہے ہیں کہ جیسے کہ ایک چٹان ہے چکنی چٹان چکنی چٹان کے اوپر اگر کوئی بیچ ڈالا جائے تو اس پر کبھی بھی پھل نہیں آتا وہ وہاں پر کوئی نباتات پیدا نہیں ہو سکتی چکنے پرتھر کے اوپر فرض کرو کہ اس چکنی چٹان کے اوپر تھوڑی سی مٹی پڑی ہے لیکن مٹی کے نیچے وہ چکنی چٹان ہے تو اب اگر فرض کرو کہ کوئی شخص اس چٹان کے اوپر بیچ ڈال لے کوئی اور بارش بھی برسے تو بارش برسنے کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ وہ جو مٹی پڑی ہوئی تھی وہ مٹی بہ جائے گی اس کے ساتھ اگر بیچ ڈالا ہے تو وہ بھی بہ جائے گا اور جو چکنی چٹان ہے اس کے اوپر کوئی تغیر واقع نہیں ہوگا نہ اس میں کوئی بوٹی اگ سکے تو اللہ صلی اللہ فرماتا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَان چنانچہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چسنی چٹان عَلَيْهِ تُرَاب اس کے اوپر مٹی جمی ہوئی ہو فَأَصَابَهُ بَابِل پھر اس پر زور کی بارش پڑے فَتَرَكَهُ سَلْدَ اور وہ بارش بہا کر چٹان کو دوبارہ چکنی بنا چھوڑے یعنی اس کا کچھ فائدہ یہ نہیں ہوا بارش بھی پڑی لیکن بارش کے نتیجے میں کوئی نباتات نہیں ہوگی کوئی اس میں بڑھوتری پیدا نہیں ہوئی تو ایسے ہی جو صدقہ نام و نمود کے لئے کیا گیا تو یہ ایسا ہے جیسے کہ بیٹ ڈال دیا گیا یا مٹی ڈال دی گئی ایک چکنی چٹان کے اوپر اور پھر اس کے اوپر احسان جتانے کے نتیجے میں اور تکلیف پہنچانے کے نتیجے میں وہ بارش برسی اور وہ اس کو بہا کر لے گئی اس کا کوئی فائدہ ظاہر نہیں ہو واللہ لا يخذرون علی شئی مما کسبو ایسے لوگ ایسے لوگوں نے جو کمائی کی ہوتی ہے وہ ذرا بھی ان کے ہاتھ نہیں لگتی یعنی جو کمائی کی تھی صدقے اور انفاق فرماللہ کی ذریعے اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا ان کو ہاتھ نہیں لے گی واللہ لا يحتل قوم الكافرین اور اللہ ایسے کافروں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا اس کے برعکس اللہ تعالیٰ آگے مثال دیتے ہیں ان لوگوں کی جو صدقہ کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرش کرتے ہیں اللہ کی خوشنود ہی چکھاتے ہیں نامنود بھی مقصود نہیں ہوتی دکھاوہ مقصود نہیں ہوتا اور احسان بھی نہیں جتاتے اور کوئی کسی کو تکلیب نہیں پہنچاتے تو ان کی مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے جیسے کہ باغ ہو کسی تیلے پر واقع ہو وہ تیلہ جس میں اگانے والی مٹی سے مٹی موجود ہو ایسے تیلے پر واقع ہو تو اس پر اگر زور کی بارش برسے تو دگنا پھلائے گا اگر زور کی بارش نبی برسے تھوڑی تھوڑی پوار ہی پڑ جائے تو بھی اپنا پھل دینے سے وہ باز نہیں رہی تو اسی طرح جو صدقہ اس طرح کیا جائے گا تو صدقے کے نتیجے میں اس کو فائدہ پہنچے گا ہر حالت میں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اس کا ثوابتہ فرمائیں مثال ان لوگوں کی جو اپنے مال خرش کرتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر و تسبیتا من انفسہم اور اپنے آپ میں پختگی پیدا کرنے کے لئے اپنے آپ میں پختگی پیدا کرنے کے لئے یعنی وہ جو یہ عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کر رہے ہیں تو اپنے اندر یہ پختگی پیدا کر رہے ہیں کہ میں اپنے اندر ہمیشہ ہر کام کے اندر اخلاص پیش نظر رکھوں اللہ تعالیٰ کے خاطر ہی خرج کروں اور جو کام کروں وہ اللہ تعالیٰ کے خاطر کروں اور اس عادت میں میری پختگی پیدا ہو جائے تو ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ اس کی مثال ذکر کرتے ہیں کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک باغ ہو ایک تیلے پر ربوہ کے معنی تیلہ جس کو کہ زور کی بارش اس کو پر پہنچی فَآتَتْ اُقُلَهَا پھر آگے اللہ تعالیٰ بڑے مؤثر انداز میں یہ نصیت فرما رہے ہیں صدقہ کرنے والوں کو کہ تم مال تو خرج کری رہے ہو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرج کر رہے ہو لیکن اس بات کا اعتمام کرو کہ کوئی ایسی چیز کے ساتھ نہ لگے جو اس صدقے کو خراب کرنے والی ہو اس لئے کہ اگر فرض کرو تم خرج کرتے چلے گئے خرج کرتے چلے گئے ان شرائط کو مدنظر رکھے بغیر خرج کرتے چلے گئے یہاں تک کہ تمہاری دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آگیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے امی تو یہ لگائے بیٹھے تھے کہ وہاں پہنچ کر ہمیں عجر و ثواب ملے گا لیکن پتہ چلا کہ وہ تو کوئی کچھ فائدہ ہی نہیں ہوا اور جو کوئی صدقہ کیا تھا وہ سب اس کو ہم نے خود ہی اپنے سال جتانے سے تقریب پہنچانے سے ریاکاری سے خراب کر دیا تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ کیا تم میں سے کوئش یہ بات پسند کرے گا کہ اس کا ایک باغ باغو من نخیل خجور کا باغ و اعناب اور انگوروں کا باغ تجریب من تحت الانہار جس کے نیچے سے دریہ بیٹھے ہوں یعنی شاندار باغ بنایا ہے خجوریں بھی ہیں اس میں انگور بھی ہیں اور نیچے سے نہریں بھی بیہ رہی ہیں لہو فیہا من کل سمرہ اور اس کے پاس اس باغ میں صرف خجور اور انگوری نہیں ہر طرح کے باغ دوسرے پھل بھی موجود ہیں و اصابہو الكبر اور اس کو بڑھا پا آ پہنچا زندگی پر وہ باغ لگایا اور باغ لگا کر اس پر محنت کی اور اچاندار باغ تیار کیا اور یہ خیال تھا کہ بڑھا پے میں یہ باغ مجھے کام دے گا وَلَهُ دُرِّيَّتُنْ وَعَثَا بڑھا پا آ پہنچا اور اس کے کمزور اولاد ہیں کمزور اولاد ہیں جو خود کمانے کی صلاحیت نہیں رکھ اب اس نے تو یہ امید باندھی ہوئی تھی کہ میری اولاد تو کمانے کی صلاحیت تھی نہیں لیکن میں جو میں باغ اگایا تھا اس باغ کی پیدوار ہی میرے بڑھا پے کا سارا سامان ہوگی اور مجھے پوچھ ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر مجھے یہ پیدوار فائدہ پہنچائے گی لیکن ہوا کیا فَأَصَابَهَا اِعْثَارٌ فِيهِ نَارِ اچانک اس باغ پر ایک بگولہ آ بیٹھا فِيهِ نَار جس میں آگ تھی فَأَحْتَرَقَتْ جس کے نتیجے میں پورا باغ جل گیا جب جل گیا تو جس چیز کے اوپر امید باندھی بیٹھا ہوا تھا کہ بڑھا پے میں میرے لئے سہارا بنے وہ چیز ہی تباہ ہوگی ایسے ہی وہ شخص جو صدقہ کرتا تو رہا لیکن ان کی شرائط کے بغیر نام و نمود کے خاطر ریاکاری کے خاطر دکھاوے کے خاطر وہ یہ کرتا رہا تو امید تو باندھے بیٹھا تھا کہ مجھے صدقے کے ثواب ملے گا لیکن ان چیزوں کے نتیجے میں ایسا ہو گیا جیسے کہ باغ کو آ کر بگولہ ایک آتشی بگولہ آ کر باغ کو جلا ڈالے اسی طرح اس کے صدقات کو اس کے نام و نمود کے خیال نے اور احسان تیتانے نے اس کو جلا ڈالا تو کیا تم یہ پسند کرو کہ تم ایسے بن جاؤ اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے برمارے کیا تم میں سے کوئی شخص اس کو پسند کرے گا کہ اس کا یہ انجام ہو ظاہر ہے کہ کوئی بھی پسند نہیں کرے گا لہٰذا تم ان چیزوں سے بچو جو تمہارے صدقات ضائع کرنے والی ہو اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لئے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے لَقَلْ لَكُمْ تَتَفَكَّرُونَ تاکہ تم غور سے کاملون لَقَلْ لَكُمْ تَتَفَكَّرُونَ